ہیلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر جس کے ہوں گے آج جو میں بہت امپورٹنٹ ہومیپیتی میڈیسین کے بارے میں رسکس کروں گا اس کا نام ہے کلیڈیم سیک کلیڈیم سیک ان افراد کے لئے بہت موضوع ہے جو جن کی ہسٹری تمباکو نوچی شراب نوچی اور سیریٹ وغیرہ کی رہی ہو اور ان کی مانسٹر بیشن کی بھی عادت ہو کی جو ہے میموری لاؤس کا بھی مسئلہ ہو آج میں ان تمام تر بیماریوں کے مطالب تفصیلی ڈسکس کروں گا چلیں شروع کرتے ہیں جن لوگوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور لائک نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکائن کو بھی پریس کر دیں کلیڈیم سیک منفرد اور باعثتر دوا ہے ہومیپیتیگ میں ان لوگوں کے لئے جن کی ہسٹری مانسٹر بیشن کی رہی ہو اور وہ ساتھ ساتھ تمباکو نوچی بھی کرتے ہیں یعنی وہ تمباکو نوچی کسی بھی فارم میں کرتے ہوں یعنی گھڑکہ کھاتے ہوں پان وغیرہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہوں مریضوں کے لئے کلیڈیم سیک بہت مفید اور باعثتر میڈیسین ہے ان افراد کو محموری لاز بھی ہوتا ہے جو تمباکو نوچی وغیرہ کی عادت ان میں ہوتی ہے مل آرگینس پہ تو اس کا بہت ہی اچھا اثر پڑتا ہے ان لوگوں کو پری میچور ایجیکولیشن الیکٹرائیڈی فنشن کے مریض ہیں ان کے لئے کلیڈیم سیک چھارٹی پاور میں دو دو قدرے جن میں تین دفعہ استعمال کروائیں پری میچور ایجیکولیشن اور الیکٹرائیڈی فنشن سب ہو جائیں گے نمبر دو پہ پری میچور ایجیکولیشن کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی میموری لاز بھی ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے ان وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کوئی سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو وہ کرنے سے پہلے ہی بھول جاتے ہیں کلیڈیم سیک بہت ہی منفرد اور بہاثر دوائے ہیں کلیڈیم سیک ان افراد کے لئے جو پری میچور ایجیکولیشن اور ایکٹرائیڈی فنشن میں مبتلا ہو ایسے مریض جو تمباکن نوشی سگریٹ نوشی اور شراب نوشی میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی میموری لازڈی ہو تو پری میچور ایجیکولیشن اور ایلیکٹرائیڈی فنشن کے ساتھ ساتھ یہ سب سیمٹم کو کور کرتی ہے بسم کے تمام طرح اورگینز جو یورینری ٹریک انفیکشن اور ان کے لئے کلیڈیم سیک ٹھائٹی پورنسی میں استعمال کرنی چاہئے دو دو قدرے دن میں چار دفعہ استعمال کریں تاکہ ان کی یہ بیماریاں ٹھیک ہو سکیں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت مفید اور بہتحال لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور شیئر کریں یہ ویڈیو